اقوام متحدہ کے حقوق خواتین کمیشن کے جداس میں ہندوستان کی جانب سے پاکستان میں خواتین کے ساتھ ناروہ سلوک اور مقبوزہ وادی کا ہندوستان کا ٹوٹ انگ کا موضوع مہنگا پڑ گیا پاکستان کے اقوام متحدہ میں کانسلر سائمہ سلیم نے ہندوستان کے بیانے پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہندوستان کے اس بیان کی منظمت کرتا ہے کہ مقبوزہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ میں بیٹھ کر جنہیں یہ نہیں معلوم کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اقوام متحدہ کی قرارداردے اس بارے میں کیا کہتی ہیں حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے اپنے نقشے میں جمع کشمیر کو کسی ایک ملک کا حصہ نہیں دکھایا گیا ہے تو انڈین حکومت کس بنیاد پر دعویٰ کرتی پھر رہی ہے سائمہ سلیم کا کہنا تھا کہ ہندوستان کی پاکستان کو دہشتگردی میں ملوث کرنے کی سازشی تھیوری اب کوئی نہیں سنتا بلکہ اقوام عالم کو یہ صاف سنائی اور دکھائی دے رہا ہے کہ جب سے بی جے پی اور آر ایس ایس کی فوشت حکومت وجود میں آئی ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اقویتوں خصوصا مسلمانوں کے ساتھ کیا بڑھتا ہو کیا جو رہا ہے کشمیر میں اسی لاکھ لوگوں کو کھلی جیل میں پچھلے دو سال سے بند رکھا گیا ہے سائمہ سلیم نے بتایا کہ عورتوں کی اسمت دری اور ناجوانوں کی شہادت اور گمشدگی کے حوالے سے پاکستان نے بارہ ستمبر کو ثبوتوں پر مبنی دوسی اقوام متحدہ کو پیش کر دیا ہے جس کا کوئی جواب اب تک نہیں دیا جا سکا سائمہ سلیم نے کہا کہ ہندوستان نے سیکیورٹی کانسل کا غر مستقل لکن ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستانی دوسیئرز کو ابھی تک بحث اور ایجنٹے پر لانے سے گریز کیا اور اب بھی کر رہا ہے انہوں نے اقوام متحدہ کو بتایا کہ دو سو میلین مسلمانوں کو ہندو توائے سرکار گاؤ ماتا کے نام پر سرعام لنچنگ کروا رہی ہے اور اب تو موڈی سرکار کے سینئے عراقی مسلمانوں کی نسل کشی کی بات کر رہے ہیں اور حکومت ہندوستان اس حوالے سے مجرمانہ خاموش اقتیار کیے ہوئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہندوستان کس مو سے داشتگردی اور انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے ہندوستان کے چہلے سے سیکلوریزم کا نقاب اتر چکا ہے اور اب یہ اقوام میں عالم کو مزید بیوقوف بنانے سے گریز کریں